دیئر فرنس، سٹیوڈنس، اینڈ ویورز، السلام علیکم میں ہوں عمر سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر پیاس اکیڈمی ہمارا آج کا لیکچر ميتمیٹکس لیکچر سیریز کا تیسرا لیکچر ہے جس میں ہم الجبری جملوں یا آدات کے جمع تفریق کے بارے میں پڑھیں گے ایڈیشن اینڈ سپٹریکشن آف الجبرک ایکسپریشن اور نمبرز لیکن دوستو میں آپ کو ہی بتا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائی میں ربانی میرے چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ میرے لیکچر سیریز کا ہر ویڈیو آپ تک پہن سکے اور آپ کوئی بھی ویڈیو کو مس نہ کریں کیونکہ ان لیکچر کا ایک سیریز ہوتا ہے اس میں اگر ایک ویڈیو بھی مس ہو جائے تو آئندہ لیکچر پھر صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آتا تو میرے پچھلے جو دو ویڈیو ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں تو جب آپ انس کو دیکھ لیں گے تو اس ویڈیو کا آپ کو بہت خوبی سمجھ آ جائے گا تو ہم شروع کریں اور چلتے ہیں اپنے نیکس لائی طرف دوستو میں نے آپ کو الجبرک اسپریشن کے ایڈیشن اور سبٹریکشن کے بارے میں چند اصول میں نے بنائے ہیں اور ان اصولوں کے مطابق ہم الجبرک اسپریشن کے جمع و تفریر کریں گے یہ اصول جو ہے میں نے دو تین سلائیڈ میں بیان کیے ہیں اور اس پر میں نے سوالات بھی حل کیے ہیں میں امید کرتا ہو کہ انشاءاللہ آپ ان اصولوں کو اچھی طرح سمجھ جائیں گے تو سب سے پہلا اصول یہی ہے کہ only like terms can be added subtracted into one term all constant terms are like terms مطلب یہ ہوا کہ صرف like terms جو ہے اس کا ایڈیشن اور سبٹریکشن ممکن ہے unlike terms کا ایڈیشن اور سبٹریکشن ممکن نہیں ہے اس سے ہم ایک ترم نہیں بنا سکتے اس کے جمع و تفریر سے لیکن like term کے جمع و تفریر سے ہم ایک ترم ایک رقم بنا سکتے ہیں تو اصول نمبر چار اور اصول نمبر ایک کو دیکھ لیں چار نمبر اصول میں ہیں unlike terms can not be added subtracted into one term unlike terms جو ہے وہ ایک ترم میں جمع و تفریر نہیں کیے جا سکتے اس کا جمع و تفریر نہیں کیا جا سکتا اس سے ایک ترم نہیں بنایا جا سکتا جبکہ like term سے ایک ترم ہم بنا سکتے ہیں اس کے جمع و تفریر سے اور یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ تمام constant terms جو ہے وہ like term کلاتے ہیں اب اگر آپ کو terms کا پتہ نہیں ہے یا like term کا پتہ نہیں ہے یا constant term کا پتہ نہیں ہے یا variable term کا پتہ نہیں ہے تو اس بارے میں میرا جو پچھلا لیکچر ہے وہ میں نے بنایا ہے اور اس پر میں نے تفصیلاً بحث کی ہے آپ اوہو لیکچر دیکھ لیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا یہاں میں آپ کو یہاں تک بتاؤں گا کہ like terms اوہو ہوتے ہیں جس کے variable ایک جیسے ہوتے ہیں اور جس کے variable کا قوت نمہ ایک جیسے ہوتا ہے فار اگزمپل یہی 2z جو ہے یہی 2z نیچے جو question میں میں نے 2z لکھا ہے یہی 2z جو ہے یہی like term ہے 6z کا کیونکہ 6z میں variable bz ہے اور 2z میں variable z ہے اور اس کا قوت نمہ بھی ایک ہے تو لہٰذا 2z اور 6z like term ہیں لیکن 2z اور 3y like term نہیں ہے کیونکہ اس میں variable different ہے اگرچہ قوت نمہ ایک ہے y کا قوت نمہ بھی ایک ہے اور z کا قوت نمہ بھی ایک ہے لیکن variable different ہے تو یہ unlike term ہے اور اس کا addition ممکن نہیں ہے اس کو ہم ایک term میں جمع نہیں کر سکتے اسی طرح constant term وہ ہوتے ہیں جس میں صرف constant موجود ہوتا ہے اور variable نہیں ہوتا مثلا یہاں میں نے لکھا ہے یہاں تو میں نے نہیں لکھا ہے مثلا 2 ایک constant term ہے 3 constant term ہے 5 constant تمام number جو ہے وہ constant term کے زمرے میں آتے ہیں تو تمام constant term جو ہے وہ like term کلاتے ہیں وہ constant term constant term کا like term ہوگا اسی طرح دوسرے اصول کو آپ دیکھ لیں کہ جب ہم algebraic expression کا addition یا subtraction کرتے ہیں تو ہم اس کے قوت نمہ کو نہیں دیکھتے اس کے قوت نمہ پر کوئی اثر نہیں پلتا اگرچہ ہم قوت نمہ کو تو دیکھتے ہیں کہ ان کی like term کی صورت میں تو ہم اس کو دیکھ لیں گے لیکن اس پر اثر نہیں پلتا قوت نمہ کے ساتھ ہم کوئی بھی حسابی عمل نہیں کرتے وہ جیسا ہوتا ہے ویسا ہی رہتا ہے اگر قوت نمہ دو ہے تو جمع کے بعد بھی وہ قوت نمہ دو رہے گا اگر قوت نمہ تین ہے تو جمع کے بعد تین رہے گا تفریق کے بعد تین رہے گا تو قوت نمہ پر جمع تفریق میں کوئی اثر نہیں پلتا تیسرا اصول یہ ہے کہ الجبر ایسپریشن کے جمع تفریق میں ہم صرف عددی سر کو جمع کرتے ہیں یا تفریق کرتے ہیں عددی سر کو قوت نمہ کے ساتھ ہمارا کوئی سروکار نہیں ہوتا عددی سر کیا ہوتا ہے ہر ویریبل کے آگے جو ہنسہ لکھا ہوتا ہے اس کو ہم عددی سر یا کوئیفیشن کہتے ہیں تو جمع تفریق میں ہم الجبر ایسپریشن کے ٹرمز کے صرف عددی سر کو جمع و تفریق کرتے ہیں تو یہ چار اصول ہے جس پر میں نے نیچے یہ دو سوال مثال دیئے ہیں دو سوال میں نے حل کیے ہیں یہ پہلا مثال جو ہے یہ ایڈیشن کے بارے میں ہے اور دوسرا سبٹریکشن کے بارے میں ہے آپ اس کو دیکھ لیں اے ٹو زٹ پلس تری وائی ٹو فائف وائی پلس سکس زٹ اب اس کو دیکھ لیں اس میں ٹو ایکسپریشن دیئے گئے ہیں ایک ایکسپریشن ہے ٹو زٹ پلس تری وائی اور دوسرا ایکسپریشن ہے فائف وائی پلس سکس زٹ ان دو ایکسپریشن کو ہم جمع کریں گے نیچے میں نے اس کو بریقٹ میں لکھا ہے ٹو زٹ پلس تری وائی کو بریقٹ پیرانتسز میں میں نے لکھا ہے اسی طرح درمیان میں میں نے پلس ڈالا ہے اور فائف وائی پلس سکس زٹ کو بھی میں نے پیرانتسز میں لکھا ہے اب دیکھ لیں یہ ٹو زٹ میں نے بری کٹ نیچے میں نے نہیں ڈالا ہے 2Z کو میں نے 2Z نیچے لکھا ہے اور 3Y کو میں نے 3Y لکھا ہے درمیان میں Plus ڈالا ہے اور اس بری کٹ کو میں نے ختم کیا ہے Plus کو Plus پر میں لے کے آئے ہوں 5Y اور 6Z یہی اسی طرح آئے ہیں صرف میں نے اسے بری کٹ ختم کیا ہے اب اگر آپ اس کو دیکھ لے تو یہی 2Z جو ہے یہی 6Z کا لائٹ ترم ہے اور یہی 3Y جو ہے یہی 5Y کا لائٹ ترم ہیں تو 2Z 6Z کے ساتھ جمع ہوگا اور 3Y 5Y کے ساتھ جمع ہوگا تو 2Z جب 6Z کے ساتھ جمع ہوتا ہے تو صرف کوئیفیشن جمع ہوں گے 2Z کا کوئیفیشن 2 ہے اور 6Z کا کوئیفیشن 6 ہے تو 2 پلس 6 سے 8 آتا ہے تو اس لیے 2Z پلس 6Z سے 8Z حاصل ہو گیا اسی طرح 3Y پلس 5Y تو 3 اور 5 جب جمع ہوتے ہیں تو اسے 8 آتا ہے اور Y سے 1Y آئے گا تو یہ 8Y Y سے وریابل سے صرف ہم 1 وریابل لیں گے صرف اس کے کوئیفیشن جمع کریں گے وریابل کی قوت نمہ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا تو یہ مندر جبالہ چار حاصلوں کو فالو کرتے ہوئے میں نے اس سوال کو حل کیا ہے اس کو میں اس طرح بھی لکھ سکتا ہو 8Z پلس 8Y تو اگر Y کو میں پہلے لکھو اور Z کو بعد میں لکھو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا یہاں تو بالکل کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ دونوں کا سمبل بھی سائن بھی سیم ہے 8Z کا سائن بھی پلس ہے اور 8Y کا سائن بھی پلس ہے تو اس 8Y کو میں پہلے لکھو اور 8Z کو میں بعد میں لکھو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اسی طرح میں آتا ہوں اپنی دوسری اگزمپل کی طرف سبٹریک 9Z سکوئر مائنس 3Y سکوئر فرام 5Y سکوئر پلس 16Z سکوئر اب 5Y سکوئر پلس 16Z سکوئر سے ہم نے 9Z سکوئر مائنس 3Y سکوئر کو تفریق کرنا ہے تو جس کو ہم نے تفریق کرنا ہے اس کو ہم بعد میں لکھیں گے اور جس سے تفریق کرنا ہے اس کو ہم شروع میں لکھیں گے تو 5Y سکوئر پلس 16Z سکوئر کو میں شروع میں لکھوں گا درمیان میں مائنس ڈالوں گا اور یہ دوسرا جس کو تفریق کرنا ہے اس کو آخر میں لکھوں گا دونوں کے دونوں ایکسپریشن کے میں نے پیرانتیسز میں نے پیرانتیسز میں ان کو لکھا ہے تو 5Y² کو نیچے دیکھو میں نے 5Y² اسی طرح میں لے کے آئے ہوں 16Z² کو بھی میں اسی طرح لے کے آئے ہوں درمیان میں مائنس ہے تو اس مائنس نے 9Z² کے ساتھ جب ضرب کایا تو اس سے مائنس 9Z² آیا اسی طرح مائنس اور مائنس نے جب ایک دوسرے کے ساتھ ملٹیپلائی ہوئے تو اس سے پلس آتا ہے مائنس اور مائنس کے ملٹیپلیکیشن سے پلس آتا ہے تو میں نے پلس لگایا ہے اور 3Y² کو میں نے اسی طرح نیچے میں اس کو لے کے آیا ہوں اب دیکھ لیں اس میں لائق ترم کون سے ہے 5Y² 3Y² کا لائق ترم ہے اور اس طرح 16Z² 9Z² کا لائق ترم ہے 5Y² کا سمبل پلس ہے اور 3Y² کا سمبل بھی پلس ہے تو اس لئے کوئیفیشن ایک دوسرے کے ساتھ ایڈ ہوں گے 3 اور 5 کو جب ہم ایڈ کرتے ہیں تو اس سے ایڈ آتا ہے اور Y² کو ہم اسی طرح لے کے آئیں گے دونوں Y² سے صرف ہم ایک Y² اٹھائیں گے اور ایک سپنن پر کوئی اثر نہیں پڑے گا ایسا نہیں ہوگا کہ 2 کو ہرم 2 کے ساتھ جمع کرے اس سے 4 آئے گا یہ ایسا نہیں ہوگا یہ ضرب میں ہوتا ہے اور جمع میں نہیں ہوتا اسی طرح 16Z² اور مائنس 9Z² ایک کا کوئیفیشن نگیٹیو اور دوسرے کا پازیٹیو تو پازیٹیو سے نگیٹیو سبٹریک ہوتا ہے تو 16 سے میں نے 9 کو سبٹریک کیا اس سے 7 آیا اور Z² سے ایک Z² میں نے لیا ہے تو میرا انسر ہوا 8Y² پلس 7Z² تو یہیں چار اصول تھے جس پر میں نے یہیں دو کوئیسن آپ کو دیئے ہیں اب میں چلتا ہوں اپنی اگلی سلائیڈ کی طرف تو دوستو یہاں آپ دیکھ لیں اس سلائیڈ میں میں نے ایک اصول بیان کیا ہے اور یہ کانسٹنٹم کے بارے میں ہیں اس کو آپ غور سے دیکھنا ہے کانسٹنٹمز with exponents greater than one are added subtracted by two ways اسے کانسٹنٹمز جس کا قوت نمہ ایک سے بڑا ہو قوت نمہ ایک سے بڑا ہو تو اس کو ہم دو طریقے سے جمع کرتے ہیں دو طریقوں سے ہم اس کو جمع کرتے ہیں پہلا طریقہ یہی ہے کہ ہم اس کانسٹنٹم کو کیا کریں اس کانسٹنٹم کو ہم نمبر میں convert کریں نمبر میں اس سے ہم نمبر بنائیں اور اس کا قوت نمہ جو ہے اتنی دفعہ ہم ضرب دے کر اس کا قوت نمہ ہم ایک کریں گے یعنی اس سے نمبر بنائیں گے اور اس کے بعد اس کو ایڈ یا سب ٹریک کریں گے نیچے مثال میں وضاحت میں کرتا ہوں یہ دیکھ لے یہی چار سکوئر جو ہے یہی کانسٹنٹم ہے تو چار سکوئر کے ساتھ میں کیا کروں گا اس کو دو دفعہ ضرب دوں گا تو اسے سکسٹین آئے گا اور یہی چار پاور چار کیوب ہے تو چار کیوب کو میں تین دفعہ ضرب دوں گا تین دفعہ ضرب ہیں اور اسے چون سٹ آئے گا چون سٹ کو میں سکسٹین کے ساتھ جمع کر کے اس سے اسی حاصل ہوتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم کانسٹنٹمز کا ایڈیشن کرتے ہیں تو پہلے ہم اس کو نمبر میں تبدیل کرتے ہیں جس طرح فور سکوئر کو میں نے سکسٹین میں تبدیل کیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کا جمع کریں گے یہ ایک طریقہ ہوا دوسرا طریقہ یہ ہے ایسے کانسٹنٹمز جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جمع و تفریق کیے جا سکتے ہیں جس کا ریڈیکل سیم ہو جس کا کیا سیم ہو ریڈیکل یہاں فور سکوئر ہے اور یہاں فور کیوب ہے تو فور سکوئر کو ہم فور کیوب کے ساتھ اس طرح جمع نہیں کر سکتے اگر ہم اس کا قوت نماء کو ایک میں تبدیل نہ کرے قوت نماء کو ختم نہ کرے اگر قوت نماء کو ہم ختم کر دیتے ہیں تو ہم اصول نمبر ایک کو استعمال کرتے ہیں لیکن اگر ہم قوت نماء کو ختم نہیں کرتے لیکن اس طرح ہم اس کا جمع تفریق کرتے ہیں تو ایسے کانسٹنٹم جس کا قوت نماء ایک جیسا ہو وہ ایک دوسرے کے ساتھ جمع تو ہو سکتا ہے لیکن ایسے کانسٹنٹم جس کا قوت نماء ایک جیسا نہ ہوں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا فار ایزمپل یہاں فور تری ہے اور یہاں بھی فور تری ہے تو فور تری اور فور تری جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ جمع کرتے ہیں تو اس فور کے آگے ایک ہے اور اس فور کے آگے بھی ایک ہے تو اس سے دو بنتا ہے تو میں نے اس لئے اس ایک اور ایک کو جمع کیا ہے جس طرح ہم یوریبل کے آگے کوئیفیشن کو جمع کرتے ہیں تو فور کے آگے بھی میں نے کوئیفیشن کو جمع کیا ہے تو اس سے دو آتا ہے اور فور کیوب میں نے فور کیوب پر لے کے آیا ہوں اس میں میں نے کوئی تبدیلی نہیں کی ہے تو یہی بھی کانسٹینٹرم کے جمع کرنے کا ایک طریقہ ہے اب ان مثالوں کے دیکھیں تو کانسٹینٹرم جو ہے ہم دو طریقوں سے جمع کر سکتے ہیں ایک طریقہ تو یہی ہے کہ اس کانسٹینٹرم جو ایکسپوننٹ ہے اس کو ہم ختم کر کے اس کو نمبر میں کنورٹ کریں دوسرا طریقہ یہی ہے اگر ہم اس کو نمبر میں کنورٹ نہیں کرتے تو پھر ہم قوت نمہ کو دیکھ لیں گے اوہ کانسٹینٹرم جس کے قوت نماز سیم ہو تو اوہ ہم جمع کر سکتے ہیں اور ایسے کانسٹینٹرم جس کا قوت نماز سیم نہ ہو اس کو ہم جمع نہیں کر سکتے تو نیچے دیکھ لیں یہی مثال میں نے دیا ہے 5 سکوئر پلس 70 پلس 4 سکوئر 5 سکوئر کو جمع کرنا ہے 5 سکوئر پلس 2 تی پلس 4 کیوب اب دیکھ لیں 5 سکوئر کو 9 سکوئر کے ساتھ ہم کیا کریں گے 5 سکوئر کو ہم 9 سکوئر کے ساتھ جمع کرتے ہیں لیکن یہ ہم نے نیچے جمع کیا ہے یہ 5 سکوئر ہیں یہ 70 ہیں یہ 4 سکوئر ہیں یہ فرس ایکسپریشن کے ترمز ہے اور یہ 9 سکوئر ہے یہ 2 تی ہے یہ 4 کیوب ہے یہ 2 سکرن ایکسپریشن کے ترمز ہیں اب 5 سکوئر کو 9 سکوئر کے ساتھ جمع کریں تو اس سے 14 سکوئر آتا ہے سیون ٹی کو ٹو ٹی کے ساتھ جمع کرے تو اس سے نائن ٹی آتا ہے فور سکوئر کو فور کیوب کے ساتھ ہم جمع اس طرح جمع نہیں کر سکتے اس کو ہم پہلے نمبر میں کنورٹ کریں گے فور سکوئر کو جب ہم نمبر میں کنورٹ کریں گے تو اس سے فور ملٹیپلائیڈ بائی فور آئے گا اور اس سے سکسٹین حاصل ہوگا اس طرح فور کیوب کو جب ہم نمبر میں کنورٹ کرتے ہیں تو فور کو تین دفعہ ضرب ہم دیں گے تو اس سے سکسٹی فور آئے گا پھر سکسٹی فور کو ہم سکسٹین کے ساتھ جمع کر کے اس سے ایٹی حاصل ہوتا ہے کیا حاصل ہوتا ہے ایٹی یہ ایٹی اس سے حاصل ہوتا ہے اسی طرح یہ فورٹین سکوئر اور نائنٹی اس کے ساتھ لگا دے تو یہ اس کا انصر ہوا اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے کوسٹن کی طرف دوسرے کوسٹن بھی اسی طرح ہے لیکن صرف اس میں کانسٹینٹم کا ایک اضافی کانسٹینٹم میں نے اس میں ڈالا ہے فور کیوب اس کو میں نے اضافی ڈالا ہے اس فور کیوب کو ہم فور سکوئر کے ساتھ اس طرح جمع نہیں کر سکتے لیکن اس فور کیوب کو اس الجبری ایکسپریشن کے فور کیوب کے ساتھ میں جمع کر سکتا ہوں جس طرح میں نے جمع کیا ہے ٹو انٹو فور کیوب یہ ٹو میں نے اس کے آگے ایک ہیں اور اس کے آگے بھی ایک ہیں اس کو میں نے جمع کیا ہے تو اس سے ٹو آیا ہے اور فور کیوب کو میں نے اس کے ساتھ ملٹیپلیکیشن میں لگایا ہے اب دیکھ لے اس فور سکوئر سے فور ملٹیپلائیڈ بائی فور سسٹین آتا ہے اور اس فور کیوب سے تین دفعہ اس کو ضرب دیں اور ٹو میں بھی ضرب دیں تو اس سے ون ٹوئنٹی ایٹ آتا ہے دونوں کو جمع کرے تو اس سے ایک سو چوالیس حاصل ہوتا ہے باقی جو وریابل ہے اس کا جمع بلکل اسی طرح ہوا ہے جس طرح میں نے آپ کو پچھلے مثالوں میں بتایا ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں اپنی اگلی سلائٹ کی اور چند اور اصول ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا اب دیکھ لیں اگر دو ایکسپریشن کا سائن سیم ہو تو اس کو ہم ایٹ کرتے ہیں اور اگر اس کا سائن سیم نہ ہو بلکہ سائن ڈیفرنڈ ہو تو اس کا ہم تفریق کرتے ہیں سپٹیکشن کرتے ہیں فار ایکزمپل یہی ٹو ایکس اور سیون ایکس ہے دونوں کا سائن پلس ہے تو پلس کو ہم پلس کے ساتھ ایٹ کر کے نائن ایکس حاصل ہوتا ہے نائن وائی سکوئر کو ٹو وائی سکوئر دونوں پلس ہے اس کو ہم ایٹ کر کے الیون وائی سکوئر حاصل ہوتا ہے ٹو ایس اور ٹری ٹی اسی طرح دوسرے ایکسپریشن میں ٹری ایس اور ٹری ٹی ٹو ایس کو ہم ٹری ایس کے ساتھ جمع کریں گے کیونکہ دونوں جمع ہیں اور نیچے میں نے بریکٹ ہٹایا ہے تو اس ٹو ایس کو میں نے ٹری ایس کے ساتھ جمع کیا ہے اور 3T کو میں نے اس 3T کے ساتھ جمع کیا ہے تو 2S اور 3S سے 5S آیا ہے اور 3T اور 3T سے 60 آیا ہے اسی طرح اگر آدات کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں تو یہ 67B پلس ہے اور 12B پلس ہے تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہوں گے 20B پلس ہے اور 45B پلس ہے تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہو کر 65 حاصل ہوگا اسی طرح یہ 2X پلس ہے لیکن یہ 7X مائنس ہے تو مائنس 7X سے 2X ہم تفریق کریں گے بڑی عدد سے ہم چوٹی عدد کو تفریق کرتے ہیں اور علامت بڑی عدد کے ہم لگاتے ہیں تو 7X بڑی عدد ہے بڑا ایکسپریشن ہے تو اس کا علامت نگٹیو ہے تو 7X سے ہم 2X تفریق کریں گے اور علامت اس کے لگائیں گے مائنس تو 7X کے علامت مائنس ہے تو اس لئے 7 سے جب 2 تفریق ہوتا ہے تو اس سے 5 آتا ہے اور علامت نفی لگے گا اسی طرح 9Y سکوئر مائنس 2Y سکوئر تو ایک ٹرم جو ہے یہ نگٹیو ہے اور دوسرے ٹرم پازیٹیو ہے تو پازیٹیو سے ہم نگٹیو کو تفریق کرتے ہیں یا نگٹیو سے ہم پازیٹیو کو بھی تفریق کر سکتے ہیں لیکن علامت بڑی عدد کی یا بڑے بڑی ایکسپریشن کی لگے گی تو 9 سے ہم 2 کو سپٹیک کرتے سے ہون آتا ہے اور علامت اس کی لگے گی اس کی علامت بھی پازیٹیو ہے تو اس کی علامت بھی پازیٹیو آئے گی اسی طرح اس تیسری ایکسپل کو آپ دیکھ لیں 2S پلس 3T مائنس 3S مائنس 3T تو 2S پلس 3T اس طرح میں نے لگایا ہے نیچے مائنس مائنس پلس کے ساتھ ضرب کائیں گے تو اس سے مائنس 3S آئے گا اور مائنس مائنس کے ساتھ ضرب کائیں گے تو اس سے پلس 3T آئے گا 2S کو ہم 3S سے سپٹیک کریں گے 3S نگٹیو ہے اور 2S پازیٹیو ہے تو 3S سے ہم 2S کو سپٹیک کریں گے علامت 3S کی لگے گی وہ مائنس ہے تو یہ مائنس آئے گا اور 3T کو 3T کے ساتھ ہم ایڈ کریں گے کیونکہ دونوں پلس ہے تو جب دونوں ایکسپلیشن پلس ہو دونوں ٹرم پلس ہو تو ہم اس کو ایڈ کریں گے اگر دونوں ٹرم مائنس ہو تو اس کو پھر بھی ہم ایڈ کریں گے لیکن علامت نگٹیو ہم اس کے ساتھ لگائیں گے تو اس طرح یہ مائنس S پلس 60 حاصل ہوا ہے 67 سے 12 سپٹیک کرے 55 آتا ہے 20 اور مائنس 45 ہے تو اب 45 سے ہم 20 کو سپٹیک کریں گے کیونکہ 45 بڑی عدد ہے اور 20 چھوٹی عدد ہے تو 45 سے ہم 20 سپٹیک کر کے مائنس 25 حاصل ہوگا علامت بڑی عدد کیے لگے گی جو کہ 45 ہے تو مائنس 25 حاصل ہوتا ہے چلتے ہیں اگلی سلائیڈ کی طرف یہاں بھی ہم نے دو اصول بیان کیے ہیں پہلا اصول یہ ہے کہ ایک سپٹیکشن آف 2 ایکسپریشن نمبر is essentially needed then sign of all the terms of the second ایکسپریشن نمبر which is needed to be سپٹیکٹ is change اگر ایک ایک ایکسپریشن کو دوسرے ایکسپریشن سے لازمی طور پر سپٹیک کرنا ہوں تو دوسرے ایکسپریشن کی علامت ہم چینج کرتے ہیں لیکن ایڈیشن میں ہم دوسرے ایکسپریشن کی علامت چینج نہیں کرتے نائن نمبر اصول یہی بتاتا ہے کہ ایڈیشن میں ہم ایکسپریشن کی علامت چینج نہیں کرتے لیکن سپٹیکشن میں ہم دوسرے ایکسپریشن جس کو تفریق کرنا ہوں اس کی علامت ہم چینج کرتے ہیں یہ دیکھ لیں 2x² تھا تو اس 2x² کا علامت جو ہے میں نے چینج کیا ہے یہ پازیٹی ہوتا تو میں نے نگیٹی ہو کیا ہے 3y کا علامت پازیٹی ہوتا تو میں نے نگیٹی ہو کیا ہے پلس 9 کا علامت پازیٹی ہو تو میں نے نگیٹی ہو کیا ہے اب یہی نیچے والا علامت چلے گا اوپر والا سائن نہیں چلے گا بلکہ یہی علامت چلے گا اس ایکسپریشن کے سبٹریکشن میں تو اب دیکھ لیں یہی مائنس 2 ایکسکوئر ہے اور یہ 8 ایکسکوئر ہے یہی مائنس 2 ایکسکوئر اور 8 تو 8 ایکسکوئر سے مائنس 2 ایکسکوئر سبٹریک ہوگا 6 ایکسکوئر آئے گا اسی طرح مائنس 3Y بڑی عدد ہے بڑا رقم ہے اس سے Y کو ہم سبٹریک کر کے مائنس 2Y حاصل ہوتا ہے اور مائنس 9 سے یہی بھی مائنس 6 ہے تو مائنس 9 اور مائنس 6 ایک دوسری کے ساتھ ایڈ ہوگا اور علامت نگیٹیو لگے گا یہی ضروری بات ہے اس کو سمجھ لے کہ مائنس مائنس کے ساتھ ایڈ ہوتا ہے لیکن علامت نگیٹیو ہم لگاتے ہیں اس کے ساتھ اب اس کو دیکھ لیں اس کو ہم ایڈ کریں گے تو ایڈیشن میں ہم سمبل کو نیچے سائن کو سائن کو ہم نہیں بدلتے بلکہ اسی طرح ہم جس طرح ہو اس طرح ہم ایڈ کرتے ہیں ایڈ کو 2 کے ساتھ ایڈ کریں تو 10 10 ایک سکویر اور 3 کو اس 1 کے ساتھ ایڈ کریں تو اس سے 4Y اور علامت پازیٹیو یہی علامت پازیٹیو آئے گا یہی علامت پازیٹیو آئے گا اور 9 سے ہم 6 کو سبٹریک کرتے ہیں تو اس سے 3 آتا ہے یہ اس کا انصر ہوا تو آج کے اس ویڈیو میں میں نے آپ جبرک اسپریشن کے سبٹریکشن اور ایڈیشن کے بارے میں بتایا ہے اور 9 اصول میں نے آپ کو بتایا ہے ان 9 اصولوں کو آپ ذہن نشین کر لے انشاءاللہ عجب ریگسپریشن اور آداد کے جمع تفریق میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں آئے گا لیکن اگر آپ یہ اصول یاد نہیں کرتے تو بہت سارے مسائل آپ کو آ سکتے ہیں دوسرے سبڑک میں بھی آ سکتے ہیں فیزیکس، کیمسٹری اور اسی طرح ایکنومک سٹیٹسٹک میں آپ کو مسائل آ سکتے ہیں اگر آپ اس کو یاد نہ کریں تو یہ بہت اہم لکچر ہے اس کو ضرور یاد کرنا چاہیے ہم آج کے لئے بس اتنا ہی کافی لیکن اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو کے لئے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ نگہبان اور السلام علیکم